سونے کا کڑا لگاؤں کہنے لگے ہو بد نصیبی اختیار نہ کر جس چیز کو محمد الرسول اللہ نے لگایا تو اس کو اتار لے گا انس کانپ گئے اور پھر ساری زندگی اس پیالے کا کڑا نہیں بدلا یہ ہے وہ محبت جو محبت اللہ چاہتے ہیں جس محبت کا اظہار ہم کرتے ہیں نا اپنی سوچ اپنی فکر اپنے خیالات کے مطابق اس محبت کو اللہ قبول نہیں کرتے اور اللہ کے بندوں انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے اپنی ماں سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے عقیدت کا اظہار کرتا ہے لیکن وہ بیماری سے تڑب رہا ہے دوائی اس کے موں میں نہیں ڈالتا اس کے پیار کو اس نے کیا کرنا ہے اس کی محبت کو اس نے کیا کرنا ہے اگر ہم محمد الرسول اللہ سے محبت کا اظہار کریں اور محبت کے نقشہ میں وہ رنگ نہ بھرے جو رنگ صحابہ نے بھراتا یہ محبت اللہ نے قبول نہیں کرنی مجلس ہے مسلمانوں کی امیر المومنین خلیفہِ توم فروعِ آزم کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے مجلس میں اور بھی صحابہ ہیں تابعین ہیں کہا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہاری عورتیں تم سے اجازت چاہیں مسجد آنے کو تو مسجد سے آنے سے نہ رکو اللہ کے نبی نے کہا عورت اگر مسجد آنا چاہتی ہے تو اس کو نہ رکو عبداللہ کے بیٹے بلال وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے حالات ایسے ہیں کہ عورت کو یوں اجازت نہیں دی جا سکتی اس لیے روکنا پڑتا ہے سیدنا عبداللہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا اور بدنصیب انسان میں نے کہایا محمد الرسول اللہ یہ فرماتے ہیں اور تو کہتا ہے روکیں گے راوی کہتا ہے عبداللہ کی زبان سے ایسے سخت الفاظ میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں سنے تھے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے استعمال کیے اور پھر جب تک عبداللہ زندہ رہے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کیا یہ ہے محبت کا تقاضہ جس محبت کو نبی رحمت محمد رسول اللہ کے ساتھ و بستہ مومن کے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے بندوں میں بھی محبت رکھتا ہوں میں بھی عقیدت رکھتا ہوں میں بھی پیار رکھتا ہوں آپ بھی عقیدت رکھتے ہیں تو عقیدت کا یہ مطلب نہیں جو میں سوچتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں جو میری فکر ہے جو میرے خیالات ہیں وہ مسلط کر دوں اور ان کی بنا پر محمد رسول اللہ سے عقیدت کا اظہار کروں اللہ کہتے ہیں تو ہاری یہ عقیدت نہیں چاہیے قُل اِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهُ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں قرآن ہے کہ میرے محبوب ان اپنے مخاطب لوگوں کو کہو اپنے صحابہ سے کہو اپنے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے والے لوگوں سے کہو اور ان کے کانوں میں یہ بات بھی پہنچا دو کہ میرے صحابہ جس بات کا میں اظہار کرتا ہوں اس کو سن کے اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ آنے والے لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ محمد کا فرمان قیامت تک زندہ رہے جس طرح اللہ کا قرآن زندہ ہے رحمتِ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت پیار وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کیا ہے اس سے ہٹ کے اگر میں اپنی مرضی کرتا ہوں تو خطر نہ کیس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلہ میں اور دین میں جس عمل کا میں اظہار کروں یا آپ اظہار کریں اس کے لئے ضروری ہے کہ سند محمد الرسول اللہ سے ہو اللہ کے نبی سے دلیل ہو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں قوم جو یہ کام کر رہی ہے ملت جو یہ کام کر رہی ہے افراد جو یہ کام کر رہے ہیں یہ کام اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ کام محمد الرسول اللہ نے کیا ہے بہت ضروری ہے یہ سند سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں کام کر رہے ہیں اپنے دفتر میں ایک شخص نے آ کے السلام علیکم کہا فاروق عاظم مصروف ہے انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اس نے پھر کہا جواب نہیں ملا پھر کہا جواب نہیں ملا وہ صاحبی چلے گئے ابو موسیٰ آشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق عاظم فاروق ہے تو ارشاد فرمایا میں نے ابو موسیٰ کی آواز سنی تھی آواز دو اس کو غلام کہنے لگا خادم کہنے لگا اللہ کے نبی کے محبوب ایک خلیفہ رسول وہ تو چلے گئے ذات توجہ سے میری بات سنیں آپ کو یہ علم ہے میں کسی پہ قبیتان نہیں کرتا تشنی نہیں کرتا کسی کو بھرا نہیں گناتا صرف یہ بتلاتا ہوں کہ اصل کیا ہے اگر اس سے وابستگی رہی تو آخرت میں کامیابی و کامرانی اگر اس سے وابستگی نہ رہی دنیا میں جتنے بڑے سے بڑا عمل انشان کر لے اگر اس پہ مہر محمد نہیں ہے تو وہ قتل اللہ کے نصیق قابل قبول نہیں ہے فاروق عاظم نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ میں نے اس کیا کیا ہے کہ جو کام انسان کرے جو عمل انسان کرے جو قدم اٹھائے اس کے لئے محمد رسول اللہ کی مہرت کی ضرورت ہے تھپا ہونا چاہیے سند ہونی چاہیے دلیل ہونی چاہیے وگرنا میرے بھائی میرے پیارے میرے معبوب اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت نہیں ہے ان کنتم تو ہی بون اللہ اللہ نے کہا ان کو کہو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے فتح بے اونی محمد کی پیاروی کرو یحبب کم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اب یہ ضروری ہے سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشان سمجھتے ہیں کہ من احبہ سنتی فقد احبہ نہیں ومن احبہ نہیں کانا مایا فی الجنہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں محمد کی ساتھ ہوگا فاروق اعظم نے کہا جاؤ ابو موسیٰ کو بلا کے لاؤ ابو موسیٰ آئے ارشان سمجھتے ہیں تم چلے کیوں گئے تھے میں نے پیغام بھیجا تھا اور پتہ جائے تم بتوائے چلے بھی گئے کیوں مجھ سے ملے کیوں نہیں ملقات کیوں نہیں ہوئی ارز کرنے لگے امیر المومنین سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین بار آواز دو اگر جواب آجائے تو فبہ جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کے نبی کی بات رحمت کائنات کی حدیث ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں اب بھی گھوٹ کیا کریں دیکھیں ہمارا کردار یہی ہے ہم لگتے ہیں کنڈی کھٹکانے کے لئے اور پھر دڑا دڑ کھٹکا لیے یہاں تاکہ ساری پریشان ہو جاتے ہیں گھر کے لوگ اور یہ کونین کے آقا کی سنت نہیں یوں بلانا یوں کنڈی کھٹکھٹانا یوں دستک دینا اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف ہے جو آدمی جب بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبور و محبوب نہیں ہے کونین کے آقا نے شابرہ تین بار کہو پھر چلے جاؤ ہم دروازہ ہی دوڑ دیتے ہیں یہ کوئی طریقہ ایکار نہیں ہے اللہ کے نبی کی سنت کی محالفت ہے کہا ابو موسیٰ کو کیوں گے ارز کی امیر المومنین رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین بار دستک دو تین بار آواز دو اگر جواب آجے تو ٹھیک ہے وگر نہ چلے جاؤ تو امیر المومنین میں چلا گیا امیر المومنین نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا ابو موسیٰ یہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے ہاں کہنے لگے ثابت کرو اگر یہ محمد الرسول اللہ کی بات نہ ہوئی اگر تم ثابت نہ کر سکے تو میں تجھے دروں کی سزا دوں گا کہ تک اللہ کے نبی کی بات کرتا ہے اور بات کو ثابت بھی نہیں کر سکتا ابو موسیٰ کون تھے اکثر وقت عام طور پر محمد الرسول اللہ کے پاس رہنے والے سیکڑو روایات محمد الرسول اللہ کی بیان کی صحابہ کو بھی علم تھا لیکن رسول اللہ کے ساتھ وبستہ کی ایک بات فاروق آزم نہیں مانتے فرمایا اس کو ثابت کرو کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے ابو موسیٰ پریشان ہوئے اُٹھے ایک مجلس بفاتی انساریوں کی وہاں گے کہنے لگے بات یہ ہے کہ امیر المومن ان نے مسئلہ پوچھا ہے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے میں نے تو سنا ہے کیا تم میں سے بھی کسی نے سنا ہے وہ کہنے لگے ہم نے تو عام طور پر سنایا اور ہمیں سب سے کم تر چھوٹی عمر والا جو آدمی ہے اس نے بھی یہ سنا ہے ابو سعید خدری آ میرے ساتھ اگر تُو نے جا کے میری بات کی تائید نہ کی تو یہ سنت جس کا میں نے اظہار کیا ہے ثابت نہ کر سکا تو پھر فاروق کے دروں کا ڈر ہے مجھے گوھر سے سنت دین کیا ہے اسلام کیا ہے تا نہیں ہے تشنی نہیں ہے درد ہے دکھ ہے اور میں جب بھی بات کرتا ہوں میری سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے اللہ تیرے اور تیرے رسول کے فرمان پر عمل کر کے میں بھی جنت کا حق دار بن جاؤ اور میرے سننے والے بھی حق دار بن جاؤ کبھی یہ نہیں ہوا اور آج تک آپ نے نہیں سنا میں نے کسی عقیدے رکھنے والے میں اس طرح تنقید کی ہو کہ وہ پریشان ہو کے وہ ہمیں تنقید کی ہے نہیں ہے ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس کو میں سنت نہ ثابت کر سکا پھر میں عمرت بن جاؤ گا فروع کے آزم نے کہا اگر تُو جو بات کہتا ہے ثابت نہ کر سکا تجھے سدا دوں گا ثابت کرنا ہے کہ یہ محمد اور رسول اللہ کی سنت ہے ابو موسیٰ ابو سعید خدری کو ساتھ لائے ابو سعید خدری نے کہا میرے المومنین واقعی میں نے بھی سنا ہے اور میرے بہت سارے بہن بھانیوں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے فروع کے آزم کہتے ہیں کہ اثر میں کاروباری آدمی ہوں تاجر ہوں اس لئے تجارت کے لئے چلا جاتا ہوں یہ بات محمد اور رسول اللہ سے میں نے نہیں سمی نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ جو عمل ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو جو ہمارا کردار رسول اللہ سے ثابت نہ ہو وہ ہمارے لئے خطرناک ہیں دن آتے جاتے رہتے ہیں وقت آفے جاتے رہتے ہیں میں نے کبھی ان مسائل میں دلچسپی نہیں لی اللہ کی قسم بچوں نے کچھ تصویریں دکھائی ہیں ویڈیو دل پھٹ گیا ہے ان کو دیکھ کے نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منعا جا رہا ہے اور انداز کیا ہے اللہ کے بندوں تم پیتان نہیں تنقید نہیں میں یہ چاہتا ہوں میری بات سنو تحقیق کرو اور پھر دیکھو کہ تم کیسی زندگی بسر کر رہے ہو اور محمد الرسول اللہ کے صحابہ کیسی زندگی بسر کر رہے تھے ویڈیو دکھائیے بچے نے ہے کیا ایک عورت گھوڑے پہ شوار ہے یہ جو بارہ ربیویل گزر کے گیا ہے یہ نہیں ہے کہ میں اس پہ تان کر رہا ہوں میں نے پریلوی علماء میں سے بڑے علم والے لوگوں کو کہا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں پہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہوتا تو ہے نا اور ہمارے معاشرہ میں ہمارے لوگوں میں ہمارے جلوسوں میں اللہ کی بغاوت محمد الرسول اللہ کی بغاوت ایک عورت کو پتہ نہیں وہ فرشہ عورت ہے شریف زادی تو انسانوں کے اس سمندر میں کبھی گھوڑے پہ سوار بنکے نہیں آسکتی وہ گھوڑے پہ سوار ہے اور اس کے ارد ارد لوگ شیر پڑھ رہے ہیں اور آشا صدیقہ کی تعریف کر رہے ہیں یعنی بتلا یہ رہے ہیں کہ یہ گھوڑے پہ سوار محمد الرسول اللہ کی وہ محبوب بیوی ہے جو زمین پہ بیٹھی ہو آسمان سے جبریل آئے محمد الرسول اللہ کو کہے اللہ کے نبی اللہ کہتے ہیں آشا کو میرا سلام کہو اس آشا کو گھوڑے پہ بٹھاؤ فرشہ عورت کی صورت میں بے حیاء عورت کی صورت میں اس کا باپ کون تھا اس کی ماں کون تھی جو یوں بے دھرک لوگوں کے جلوس میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پد نصیب لوگ آشا صدیقہ کی تعریف کر کے بتلا رہے ہیں کہ یہ آشا صدیقہ بیٹھی ہوئی ہے سوچو اختلاف کی بات نہیں تان کی بات نہیں تشریح کی بات نہیں اللہ کی قسم ہم اپنے کردار سے اسلام سے دور جا رہے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں ناراض ہے اللہ ہم سے ہمیں نہیں رہا ایک عورت کو دیکھا یعنی یہ ورڈیو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک عورت ہے عورتوں کے جمعے گفیر ہے اور وہ نبی ایک کائنات محمد الرسول اللہ کی پیداش میں خوشی کا اظہار کرتی ہے ڈانس کرتے ہوئے عورت اب کوئی چیز چھوپی نہیں رہ سکتی اثر عام ہے تم بھی دیکھو میں بھی دیکھوں کافر بھی دیکھے نبی کا بھاگی بھی دیکھے اب بتائے لوگ کیا فیصلہ کریں یہ کس محمد الرسول اللہ کو ماننے والے ہیں جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنسری کی آواز سنی اپنی کانوں میں انگلیاں لے لی صحابی کو کہا کہ جب تک اس کی آواز آتی ہے میں کانوں میں انگلیاں ڈالے رکھوں گا جب آواز ختم ہو جائے مجھے بتانا میں انگلیاں نکال لوں گا باستو ربی بے محکل محاضفے والمزامیر اللہ نے مجھے باجے گاجے جھول جھوکے تباہ کرنے کے لئے بیجا یہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور جو کائنات میں اس کو تباہ کرنے آیا جس کی ذمہ داری جوڑی تھی فریضہ تھا تو مجھ کی پیداش پر خوشی مناتے ہو اور موسیقی چلاتے ہو ناتے رسول مقبول ہے اسوہ سے تم پہ کرو تمہارا جو دیل چاہتا ہے لیکن سن لو میری باگ اگر اللہ نے چاہا نصیب اچھا ہوا تو بات سمجھ جائے گی ورنہ کون سمجھتا ہے کوئی بھی نہیں سمجھتا یہ تو عورت تھی عورت میں ڈرانس کرتی تھی ایک مرد لمبی لمبی اس کی داری وہ مسجد میں برگناہ ڈال رہا ہے محمد الرسول اللہ کیانے کے لئے اللہ کے نبی نے ایسے لوگ پیدا نہیں کرنے تھے ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کے لئے محمد الرسول اللہ نہیں آئے ایسے لوگ پیدا کرنے تھے جن کے ہاتھ میں تلوار تھی جن کی زندگی کا مقصد تھا اللہ کی تحید محمد کی رسالت اس کے بعد دنیا پہ کچھ اور نہیں جب تک ہم ہیں یہی تصور ہے ہم اور رکیب دونوں بگدہ بہم نہ ہوں گے ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے وہ ہو نہ ہوں گے محمد الرسول اللہ تلوار چلانے کے لئے آئے تھے لوگوں کو یہ بتانے کے لئے آئے تھے یہ بتکماش لوگ پیدا کرنے کے لئے آئے تھے اور محمد الرسول اللہ کی پتاش کیوں خوشی میں آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں تصاری کائنات ہمارا نظارہ دیکھتی ہے آسمان کے فرشتے رانتے بھیجتے ہوں گے فلسطین میں جو ہو رہا ہے کوئی مسلمان ملک چھپن مسلمانوں کے ملک کوئی غیرتمن نہیں جو اس طرح اظہار کرتا جس طرح کافر اس کی محبت میں کر رہے ہیں بن اسرائیل کی محبت میں امرینہ نے کہا لڑوں گا فوج جائے گی یورپ نے کہا لڑیں گے فوج جائے گی کافروں نے کہا اسرائیل جس طرح چاہے مسلمانوں کو زبا کرے کوئی روک نہیں سکتا کوئی مسلمان ماں نے بیٹا نہیں جنم دیا چھپن ممالک کا جو یہ کہے کہ جو گولی فلسطین کے سینے میں لگے گی وہ گولی میں بھی کھوں گا شرم نہیں آتی غیرت نہیں ہے سوچ نہیں ہے یہ کیا ہے اللہ کے بندوں جو نبی کائنات کی خوشی نہیں مناتا سن لیں میں تو پہلے بھی کہتا ہوں پھر سن لیں اللہ کے نبی کی خوشی پیداش کی خوشی رحمت کائنات نے بھی منائی ہے کئی واپی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں واپی ہوگئے وہ مولوی کہتے ہوں گے جن کو عقل شعور نہیں ہے علم فہم فرحضر نہیں ہے منائی ہے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اور اللہ کہتے ہیں جس کے سامنے کھل کے بات آگئی کہ اس معاملہ میں اس سلسلہ میں محمد نے کیا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اس کی محافظ کرتا ہے غیر سمیل مومن کہا وہ مومنوں کے راستے سے ہٹتا ہے محمد کی سنت سے ہٹتا ہے جو فرمایا کائنات کی آقا نے اس پہ عمل نہیں کرتا تو کہا من یشاکے کہ رسولہ من بعد ما تبینالو لدہ ویتب غیر سبیل المومنین اللہ کے نبی نے منائی ہے میں تو مناتا ہوں اور تم سال میں ایک بار مناتے ہو دولک کی تھاپ پہ ناشتے ہو بنگرے ناشتے ہو سرابیں بھی پیتے ہو تم محمد اور رسولہ کے دن میں آرہے ہو رسول اللہ کی پیداش کی خوشی کر رہے ہو اور یہ کس نے تمہیں بتایا ہے پیداش کی خوشی وہ ہے جو میرے حقہ نے ارشاد فرمائی جو اس نے ہٹ کے بناتا ہے من یشاکے کے رسولہ من بعد ما تبینالو لدہ ویتب غیر سبیل المومنین نواللہی ما تباللہ نسلہی جہنم کیسے منائی ہے صحابہ میں ٹھوئے اللہ کے نبی آئے ارشاد فرمایا کہ سوار کا روزہ رکھو اللہ کے نبی وہ کیوں فرمایا اس لیے کہ سوار کے دن میں محمد پیدا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا اللہ کے نبی کہتے ہی نہیں ہیں بلکہ کرتے بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا قورین کے آقا سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میری پیدائش کی خوشی میں اس دن روزہ رکھو جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو محمد رسول اللہ نے روزہ رکھا صحابہ نے روزہ رکھا تبا تابعی نے روزہ رکھا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشی منائی صحابہ کو کہا کہا گیا کہ سوار کو روزہ رکھو اور اس وقت سے لے کر آج تک صحیح خوشی بنانے والے عقیدت رکھنے والے پیار رکھنے والے میرے جیسے گناہ گار بھی محمد الرسول اللہ کی پیدائش کے لئے روزہ رکھتے ہیں اور بہت سیال عدیس سوار کو روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ قورین کے آقا نے کہا میری پیدائش پر خوشی کا اظہار کرو روزہ رکھو اب تک آب لی جائے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پیدائش پر خوشی کس طرح مناتے ہیں اور خوشی منانے کا اظہار کیا لوگوں کو اس طرف قائل کیا تو کیا کہا روزہ رکھو ایک